مومبائی انڈینز ورسیس گجرات ٹائنٹنز کی بیچ کھیلے گیا ٹاٹا ایپیل 2022 کا میچ نمبر 51 جہاں پر اس دھماکی دار مقابلے میں دوستو مومبائی انڈینز کی ٹیم میں ہار دیکھ پندیا ایک اپنانی والی ٹیم کو ہار کا سامنا کھرایا وہ بھی صرف اور صرف پانچ رنوں سے جیہاں دوستو آخری گیند پر جیت کرے چھے رن کی آوے شکتہ تھی سامنے ڈیویڈ ملر تھے لیکن ڈینیل سیمس جو ایک مقابلے میں فوری طریقے سے ولن بنے تھے کالکتہ نیٹ ریڈر کے خلاف مقابلے میں جب پیٹ کمنس نے ان کی ایک اور پیٹ نیس رن مار کر مقابلے کو ختم کیا تھا تو یہاں پر انہوں نے نو رن ڈیفینڈ کرتے ہیں مومبائی انڈینز کو اس سیزن کی دوسری جیت دلائی کیا مومبائی انڈینز کی ٹیم ابھی پلی آف کی ریس کے لیے برقرار ہے کیا یہاں سے پلی آف میں پہنچ سکتی ہے مومبائی انڈینز کی ٹیم کئی سارے سوال اس مقابلے کے بات کھڑے ہوئے سارے سوالوں کا جواب دیں گے کس طریقے سے مومبائی انڈینز کی ٹیم نے ہار دیکھ پنڈیا جو پہلے مومبائی انڈینز سے کھیلتے تھے اپنی پرانی فرنچائزز کے سامنے آئے تو یہاں پر روحی شرمہ نے ان کو ہار کا سامنا کھرایا اور دھماکے دار اس مقابلے میں جیت درج کری ساری جانکاری دیو سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے سبسکرائب نہیں کیے تو جلد سے جلد چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ ایسی ہی لیٹسٹ اپڈیٹ پر آسکیں تو ایمائی ورسس جی ٹی کے بیس دو سوئے دھماکے دار میچ نمبر اکی آون کھیلا گیا برے براؤن کرکٹ کے میدان پر برے براؤن سٹیڈیم شاندار میدان ہے ہائی سکورنگ میس دیکھنے کو ملتے ہیں اس میدان پر آج کا مقابلہ بھی ایک ایوریج ہائی سکورنگ مقابلہ تھا جہاں مومبا انڈینز کی ٹیم نے پہلے بلے باجے کرتے ہوئے ایک سو ستتر یعنی 177 دن سکس وکٹ کے لاؤس پر بنایا تھا آپ سبھی کو بتائیں کس طریقے سے اس مہا مقابلے میں ٹیم مومبا انڈینز کی طرف سے جو آج پلینگ 11 تھی وہ تھی دوستو رویش شرما ایشان کشن سورو کمار یاداو تلک ورمہ چم ڈیویٹ کھرن پولا ڈینیل سیمس مرگن اشوین کمار کارتی کے جسپریت بومراو رائیلی میردیٹ تو گجرات ٹائٹنز کی پلینگ 11 تھی بردیمان شاہ شبمن گل سائے سدرچن ہاردک پنڈیا ڈیویڈ ملر، راحل تیواتیہ، راشد کھان، پردیف سانگوان لوکی فرگوسن، الزاری جوسیب، محمد شمی ٹوز جیت کر پہلے گجرات ایک اپتان نہیں ہاردک پنڈیا نے ٹوز جیت کر پہلے گیندباجی کرنے کا فیصلہ کیا بلیباجی کرنے اترے روہیت اور اشان کی جبردست آپننگ ساجے داری آج کے مقابلے میں دیکھنے کو ملی جہاں ان دونوں بلیباجوں نے جو گجرات ٹائٹنز کے گیندباجوں کی جم کر مار پڑھائی جہاں 29 گیندوں پر 45 رن کی پاری اشان کیشن نے تو 28 گیندوں پر 43 رن کی پاری روہیت شرما نے پانچ چوکے دو چھکے کی مدد سے کھیلی سب سے خاص بات تھی دوستو کی پہلے وکٹ کے لیے جو پارٹنیشپ تھی وہ تھی چہتر رنوں کی آٹیوے اوبر کی تیسری گیند تک روہیت شرما نے یہاں پر پہلا وکٹ کھویا تھا ٹکے ہوئے تو سوری کمار یادب کے ساتھ سوری کمار یادب نے 11 گیندوں پر صرف 13 رن منایا تھے ایک چھکے کی بدولت 118 کے سٹرائک ریٹ سے بلیباجی کری تھی پردیب سانگوان نے ان کا وکٹ چٹکایا تھا تو دوسری طرف راشد خان نے ان کا کیش لے کر ان کو چلتا کر دیا تھا اس کے بعد دوستو یہاں پر اشان کیشن بھی 29 گیندوں 45 رن منا کر الزاری جوسف کے ہاتھوں شکار ہوئے تھے باروے اوبر کی چھٹی گیند پر تب تک ٹیم کا سکور 111 رن تھا یعنی قریب قریب یہاں سے ٹیم کے لیے 10 رن پڑتی اوبر بننا تھے لیکن یہ تین وکٹ جانے کے بعد جس میں سوری کمار روی شرما اور اشان کیشن یہ تین وکٹ جانے کے بعد دوستو مومبا انڈینس کے بلیباس تو آئے گئے آئے گئے یعنی کوئی زیادہ بڑی پاری نہیں کھیل پایا سوائے ٹیم ڈیوٹ کے کیونکہ دوستو یہاں سے سولہ گیندوں پر 21 رن تلک ورما بھی رن آؤٹ ہوئے تھے ہر دیکھ پڑیا کے دوارہ سولہ گیندوں پر 21 رن بنائے تھے اس کھلاڑی نے چودہ گیندوں پر چار رن بنائے تھے پولار نے مطلب پولار سے تو امید کی جاتی ہے کچھ بڑی پاریوں کی لیکن صرف سولہ گیندوں پر یہاں پر 21 بنایا تلک ورما نے تو چودہ گیندوں پر چار رن کی رن پولار نے اور راشد خان نے کو کلین بولڈ کر کے چلتا کر دیا چودہ بول کھیلی تھی دوستو پولار نے بلکہ چار بول میں چودہ رن بنانے والا کھلاڑی ہے نا کی چودہ بول میں چار رن بنانے والا لیکن ہاتھ ٹیم ڈیوٹ نے اپنی خطرناک پاور دکھائی اور 21 گیندوں پر چوالیس رن اس خطرناک بسپوٹک بلیباز نے جڑے جو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا تھا جیہاں دوستو جس طریقے سے اس بلیباز نے بلیبازی کری وہ سچ مچھ لا جواب تھا دو چوکے چار چھکے انکیس پاری میں تھا دو سو نو کا سٹریک ریٹ تھا اور 117 رن چھے وکٹ کے نقصان پر مومبائ انڈینز کی ٹیم نے پہلے بلیبازی کرتے بنائے تھے دو وکٹ راشد خان نے ایک وکٹ الزاری جوز سر لوکیر فرگلسن پردیپ سانگوان نے چٹکائی تھی لیکن جس طریقے سے دوستو یہاں پر بیچ میں آج ٹیم ڈیویڈ نے پاری کھیلے اور شروعات روی شرمایشان کی شنیے کری تھی اسکور دوستو کے پار جا سکتا تھا اگر سورکمار پولارڈ کی طرف سے بھی رن آتے تھوڑے بہت اور تو لاشٹ میں دوستو یہاں پر مرگن اشوین ڈینیل سیمز ونہ خاتہ کھولے میدان پر کھڑے تھے لیکن اب باری تھی گجرات ٹائٹنز کے 178 رن چیز کرنے کی 178 رن چیز کرنا تھا گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کو وردیمان شاہ سبمن گل کی جوڑ دست اوپننگ پارٹنیشپ دیکھنے کو ملی ایسی اوپننگ دیکھ کر تو دوستو رن کا لکشے بھی آسانی سے چیز کیا جا سکتا تھا کیونکہ شبمن گل اور وردیمان شاہ نے مومبائنڈنز کی گیندباجوں کو ایک بھی موقع نہیں دیا یہاں پر واپسی کرنے کا اس مقابلے میں لیکن مرگن اسوین نے دوستو اپنی کمال کی گیندباجی سے فصالیا گجرات ٹائٹنز کی ان دونوں اوپنر بلیباج کو دونوں بلیباج تابڑ توڑ بلیباجی کر رہے تھے سو رن سے اوپر کی پارٹنیشپ ہو گئی تھی دونوں بلیباجوں کی بیچ تیرے وے اوپر کی پہلی گیند پر دوستو پہلا وکٹ گرتا ہے گجرات ٹائٹنز کا اب آپ خود یہاں سے ایمیجن کریے دوستو کہ جب تیرے وے اوپر کی پہلی گیند پر پہلا وکٹ گر رہا ہے گجرات ٹائٹنز کا وہ بھی ایک سو چھے رن پر تو آپ کیا ہی یہاں سے امید کر سکتے کیا کوئی ٹیم ہار سکتی ہے بلکل نہیں ہار سکتی لیکن یہاں پر ایسا possible کیا تو یہ کام کیا دوستو ممبائی انڈیانز کی ٹیم نے یہ دیفینڈنگ چیمپئن کیوں ہیں یہ اپنے آپ کو ثابت کرا بڑے سے بڑے مقابلہ پلٹنا جانتی ہے ممبائی انڈیانز کی ٹیم کپتانی روحی شرمامی شبمن گل کی روپ میں جہاں پہلا وکٹ گریا تھا چھتیس گیند اوپر باون دن منا کر چھے چوکے دو چھکے کی مدد سے شبمن گل آؤٹ ہوئے تھے مرگن اشوین نے ان کا وکٹ لیا تھا کیچ پکڑا تھا کیرون پولاد نے تو اسی اوبر کی دوست یہاں پر بات کریں چھٹی گیند پر جہاں تیروی اوبر کی چھٹی پہلی گیند پر شبمن گل تو تیروی اوبر کی چھٹی گیند پر وردیمان شاہ 111 رن پر آؤٹ ہوئے تھے اور یہ وکٹ لیا تھا دوستو مرگن اشوین نہیں چالیس گیند اوپر پچپنڈ رن منا کر وردیمان شاہ آؤٹ ہوئے چھے چوکے دو چھکے کی مدد سے ہاردیک پندیا کپتان اچھی بلے باجے کر رہے تھے سائی سودرشن کے ساتھ مل کر لیکن سائی سودرشن کی قسمت ہی اتنی خراب تھی آج گیارہ گیندوں میں چودہ رن منا کر کھیلا یہ لڑکا ایک چوکے چھکے کی مدد سے 127 کا سٹریک ریٹ تھا ہٹ وکٹ بائے پولارڈ دوستو کیونکہ ہٹ وکٹ یہاں پر کر دیا تھا پولارڈ کی گیند پر ہٹ وکٹ یہ ہو گیا تھا مطلب وہ الگی نظارہ تھا اپنے آپ میں بہت انوٹھا نظارہ تھا وہ ہٹ وکٹ کا لیکن اس کے بعد ہاردیک پندیا کا ساتھ دیرہ تھا جیویڈ ملر مقابلہ بہت آسان تھا دوستو کیونکہ ایسے کام پہلے بھی کر چکی ہے گجرہ ٹائٹنز کی ڈیمبل بلکہ اس سے خطرناک رنچیز کر چکی ہے لیکن یہاں پر سامنے روئی شرما جیسا چاچ ایک ایسکتے بہت ہی تگڑا دیماغ تھا جس کو فیل کر پانا بہت مشکل تھا ہاردیک پندیا کے لیے بھی چودہ گیندوں پر چوبیس رن منایا تھے چوکی کی بدس سے تو ہاردیک پندیا کا وکیٹ اٹھاروے اوبر کی چوتھی گیند پر آتا ہے ایک سو چھپنزن پر چوتھا وکیٹ گرتا ہے دوستو یہاں پر ہاردیک پندیا کے روپ میں گجرہ ٹائٹنز کا رن آؤٹ کرتے ہیں یہاں پر ایشان کی شن بہت بہترین طریقے سے اس کے بعد جیویڈ ملر راحل تیواتیا میدان پر رہتے ہیں لیکن راحل تیواتیا کا وکیٹ جب آخری اوبر میں نو رن بنانے تھے صرف نو رن بنانے تھے اور جینل سیمز کی ہاتھوں میں گیند تھی تب دوستو یہاں پر گرتا آخر کیا ہوتا آخری اوبر میں وہ بھی آپ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں آخری اوبر میں جیت کے لیے نو رن کی آوشکتہ تھی پہلی گیند پر سنگل لے لیتے ہیں جیویڈ ملر پھر دوسری گیند کھالی جاتی ہے تیسری گیند پر دو رن دو اڑنے کی چکر میں یہاں پر راحل تیواتیا اپنا وکٹ کھو دیتے ہیں ایک رن ملتا ہے لیکن وکٹ کھو دیتے ہیں اب دو رن آ چکے تھے سات رن ابھی بھی تین گیندوں پر بنانے تھے تیسری گیند پر راشد خانہ آکے سنگل لے لیتے ہیں بچی دو گیندوں پر اب چھے رن کی آوشکتہ تھی لیکن دونوں ہی گیند بڑی ہی سلوور طریقے سے جینل سیمز نے کھالی کرائی وہ بھی جیویڈ ملر جیسے بلے باچ کے ایک خلاب تیار رن دیتے ہیں ایک وکٹ تو ہی ڈینل سیمز کے تین اوور میں اٹھارا رن آئے اور کمار کارتی کے نے تین اوور میں اتیس رن دیئے بلکہ بمرا کے چار اوور میں اٹھارا رن آئے اس طریقے سے گجرا ٹائٹنز نے آخری اوور میں نور انڈیفینڈ کا اور مومبا انڈینس نے یہاں پر گجرا ٹائٹنز کھلا مومبا انڈینس نے پانچ رن سے جیت درج کری مومبا انڈینس کی جیت کے بعد دوستو یہاں پر سب سے بڑا ایک جو چیز دیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ گجرا ٹائٹنز کی یہ ایک اور ہار ہے تین ہار ہو چکی ہے دوستو گجرا ٹائٹنز کی بہت قریب تھے یہاں پلی آف تک پہنچنے کے لئے بس ایک جیت درج کرنے تو ان کے آئے کیوں لکھا آ جائے یعنی کالی فائی لیکن اپنے پچھلے دونوں مقابلے ہار رہے ہیں وہ بھی ایسے سمیں پر جب پلی آف کے مقابلے نزدیک آ رہے ہیں پونس ٹیبل میں پہلے پر ہی گجرا ٹائٹ برقرار ہے گیارہ میں سے آٹھ جیت تین ہار کے ساتھ لیکن اگر لکھناؤ جیت جاتی اگلا مقابلہ تو لکھناؤ نمبر ون پر آ جائے گی اور اب رائستان اور آر سی بی کے پاس بھی سیم برابر موقع ہوگا گجرا ٹائٹ کو پیچھے چھوڑنے کا ممبا انڈینز کی ٹیم ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مقابلہ تو جیتا آج کا اورنج کیا پرپل کیاپ کی بات کرے دوستو تو اورنج کیاپ میں جوس بٹلر کو پچھاڑ پانا بہت مشکل ٹاسک ہے دس میچوں میں پانس اٹھاسی ان منا کر نمبر ون ہے لیکن ہی بات کرے تلک ورما ممبا انڈینز کے جنہوں نے دس میچوں میں تین سو اٹھائیس ان منا ہے وہ اس لسٹ میں ساتھوے نمبر پر اس سیزن جبردست بلے باجی کری ہے اس یوہا کھلاڑی نے مہین گین باجی ہیم بات کرے دوستو یہاں پر پہلے بلے باجی کی بات کرے تو ہردک پنڈیا بھی اورنج کیاپ کی لسٹ میں دس میچوں میں تین سو تینتیس رن بنا کر ستاسی رن ہائیسٹ سکور کے ساتھ پانچوے نمبر پر ہے اس لسٹ میں گجرا ٹائٹنز کی ٹیم کی طرف سے لیکن دوسری طرف اگر پرپل کیاپ کی طرف دیکھیں تو پرپل کیاپ میں دوستو گجرا ٹائٹنز اور مومبا کی طرف سے دونی طرف سے کوئی گین باج نہیں ہے محمد شمی ساتھوے نمبر پر جنہوں نے گیارہ میچوں میں پندرہ وکڑ چٹکائی ہے لیکن اس کے لابہ کوئی اور نظر نیارا یو جویندر چہل دس میچوں میں انیس وکڑ چٹکا کر پہلے پر ہے تو کلدی پیادہ دس میچوں میں چٹکا کر دوسرے پر یہ تھا گجرا ٹائٹنز ورسس مومبا اینڈنز کی بیچ کھیلے کر رومان چک تھریلر مقابلے کا ہائلائٹ امید کرتے ہیں جانکاری پسند آئی ہوگی برے ریمارے چینل کے ساتھ ایسی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے نیکسٹ نائنس